ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاں پہ بے کہا ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو اب ہی نوری جوا تم ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامیوں بھائیو اور مدنج جنل کے ناظرین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک عرابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ کیا چیز گناہوں سے معافی دلاتی ہے تو ارشاد فرمایا آنسو عاجزی اور بیماری سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جو آنک آنسووں سے بھر جائے اللہ عز و جل اس پورے جسم کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے اور جو کترہ آنکھ سے بہ کر رکھ سار پر بہ جائے اس چہرے کو زلط اور تنگ دستی نہیں پہنچے گی اگر کسی امت میں ایک بھی رونے والا ہو تو اس کی وجہ سے ساری امت پر رحم کیا جاتا ہے اور ہر چیز کی ایک مقدار اور وزن ہوتا ہے مگر اللہ عز و جل کے خوف سے رونے والا آنسو آگ کے سمندروں کو بجھا دے گا حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ رونا پانچ چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے خوشی یا غم سے یا گبراہت یا درد سے یا ریا سے اور چھٹی وجہ اللہ عز و جل کے خوف سے رونا ہے اور وہ اچانک ہوتا ہے عمل سے نہیں یہی وہ رونا ہے جس کا ایک آنسو آگ کے کئی پہاڑوں کو بجھا دیتا ہے تو مٹھے مٹھے اس کا ہی بھائیو باقی رویا جاتا ہے لیکن اسباب مختلف ہوتے ہیں تو خوشی سے بھی آنسو نکل آتے ہیں انسان کے کوئی غم کی کیفیت تاری ہو تو اس سے بھی آنکھیں بہن نکلتی ہیں کہیں جسم میں ایسا درد ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان رونا شروع کر دیتا ہے کبھی گبراہت کے عالم میں رونا شروع کر دیتا ہے لیکن ایک رونا ایسا ہے کہ جس کا فائدہ بہت ہے وہ ہے اللہ عز و جل کے خوف سے رونا مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا عمر بن جزید بن عبان رکاشی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ بلا شبہ عرش کے گرد کچھ فرشتے ہیں جن کی آنکھیں نہروں کی طرح قیامت تک جاری رہیں گی وہ خوف خدا عز و جل سے ایسے کامتے ہیں جیسے شدید ہوا انہیں ہلا جولا رہی ہو اللہ عز و جل ان سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتو میری بارگاہ میں ہوتے ہوئے تمہیں کس چیز کا خوف ہے عرض کرتے ہیں اے رب عز و جل تیری عزت و عظمت جو ہمیں معلوم ہے اگر زمین والوں کو معلوم ہو جائے تو کھانا پانی ان کے خلق سے نیچے نہ اترے وہ بستروں پہ نہ لیٹ پائیں سہراؤں میں نکل جائیں اور گائے کی طرح آواز نکالیں تو مٹھے مٹھے اسلام بھئیو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو کہ معصوم ہوتے ہیں یہ خوف خدا سے اس طرح روئیں کہ بیعت کی طرح لرزیں ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اے لوگو رو اگر رونا نہ آئے تو بتکلف رو کیونکہ دوزخی لوگ جب رویں گے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا کہ وہ نالیاں ہیں کہ آنسو ختم ہو جائیں گے تو آنکھوں کو زخمی کر دیں گے اگر کشتیاں اس میں بہائی جائیں تو بہ جائیں گی اس کی شرعہ میں مفتی احمد یارخان نائمی علیہ رحمت اللہ الگانی لکھتے ہیں یعنی جیتے جی اپنے گناہوں سے ڈر رب عزوجل کے خوف اس کی رحمت کے شوق اس کے حبیب کے عشق میں جتنا ہو سکے رو لو ایسے رونے کا انجام انشاءاللہ عزوجل خوشی اور شادمانی ہے حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ گناہ دیلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں اور یہ زنگ صرف رونے سے ہی زائل ہوتا ہے یعنی دور ہوتا ہے حضرت سیدنا شعیب بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا تعاوث رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں اس قدر روئے کہ تمام لوگ آپ کے ساتھ رونے لگے اور یہ گمان کیا کہ انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے تو حضرت سیدنا تعاوث رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے کہا کہ اے بھائی جان لو اگر ایک گناہ کی وجہ سے تیرے سات زمین اور آسمان والے بھی مل کر روئیں تو یہ کم ہے اور پھر تو کیسے گمان کر لیتا ہے کہ تیرے اکیلے کے رونے کی وجہ سے تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیمار ہوئے تو رونے لگے جب آپ سے رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ مجھے دنیا سے رخصتی کا غم نہیں رولا رہا بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا سفر کٹھن اور طویل ہے جبکہ میرے پاس زادے سفر بھی کم ہے میں گویا ایسے ٹیلے پر جا پہنچا ہوں جس کے بعد جنت کا راستہ ہے یا دوزخ کا راستہ ہے اور میں نہیں جانتا کہ مجھے کس طرف جانے کا خکم ہوگا اللہ اتبر یہ صحابی رسول ہیں انجنوں نے صحبت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پائیے جنوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے جنت کی بشارتیں پائیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی صفحہ میں نمائی مقام رکھتے ہیں ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے تو ہمیں کس قدر اپنی کوتاہیوں پر اپنی غلطیوں پر اپنی نادانیوں پر اپنے گناہوں پر اور نافرمانیوں پر رونا چاہیے جتنا بھی روئیں کم ہے بہت کم ہے آئیے ایک وظیفہ سنتے ہیں یا نافعو بیس بار جب کوئی کام شروع کرنے سے پہلے پڑھ لے انشاءاللہ عزوجل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا یا نافعو بیس بار جب کوئی کام شروع کرنے سے پہلے پڑھ لے انشاءاللہ عزوجل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا تو مٹھے مٹھے اسلام بھائیو آج عبادت کے بیجوں میں سے ایک اور بیج خوف خدا سے رونا عشق رسول میں رونا اپنی نافرمانیوں پر نادم ہو کر رونا یہ ہم نے سنا ہم یہ غور کریں کہ ہم بھی روتے ہیں اور رونے کے اسباب بھی گنوائے گئے ہم خوشی سے بھی روئے ہوں گے ہم شاید غم سے بھی روئے ہوں ہم گبرہت میں بھی شاید رو پڑے ہوں خوف خدا عز وجل میں عشق رسول میں اپنے گناہوں کی ندامت میں ہم نے آج تک کتنے آنسو بھائے کیا اس کا ہم ادراک ہے اور یہ آنسو تو وہ ہیں جو جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے تو رونا آئے گا اپنی ناتوانیوں پر غور کریں اور جہنم کی عذابات پر غور کریں اپنی نافرمانیوں پر غور کریں اور رب تعالی کی رحمتوں پر غور کریں تو رونا آئے گا کہ ہمارا ناتوان جسم اور جہنم کے عذابات ہم کیوں کر برداشت کر پائیں گے ہماری یہ نافرمانیاں اور رب تعالی کی طرف سے اتنی نعمتیں ملنا اتنی رحمتیں ملنا اتنی آفیتیں ملنا کہ اس کا کرم نہیں ہے ہو سکے تو روئیے لیکن خوف خدا اور عشق رسول اور اپنی نافرمانیوں میں ندامت کرتے ہوئے روئیے اور اس کا پھل پائیے کہ جہنم کے سمندر آگ کے یہ آنسو بجھا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد ریاضت کے یہی دن ہے بڑھا پہ بے کہا ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو اب ہی نوری جوا تم ہو اب ہی نوری جوا تم ہو موسیقی موسیقی